ساتھے نمشکار بیہار میں منیش کشب کی گرفتاری کی تیاری بیہار سرکار کر رہی ہے منیش کشب پہ مقدمہ درج کیا جا چکا ہے منیش کو دھرائے جا رہا ہے دھمکایا جا رہا ہے اور سرکار چاہتی ہے کہ ایک لڑکا جو حق اور سچ کی آواز کو بلند کرتا ہے اس کی زبان پہ تالہ لٹکا دیا جائے پہلے آپ اس بات پر وچار کریے کہ منیش نے ایسا کیا کہا جس کے لیے منیش پر مقدمہ درج کیا گیا منیش نے کہا کہ تامیل نانڈو میں ساؤتھ انڈیا میں بیہار کے لوگ پٹ رہے ہیں یہ بات سرکار اے آلہ کو حضور اے آلہ کو بری لگ گئی کہ ہماری سرکار ہوتے ہوئے اگر کوئی کہے کہ بیہار کے لوگ انے راجوں پٹ رہے ہیں تو یہ تو ہمارے سرکار کی ساکھ خراب کر رہا ہے ساکھ تو آپ کو بچانی ہے سرکار کی نہیں بلکہ بیہار کی کونسی نئی بات منیش نے کہہ دی کہاں کہاں نہیں پٹا بیہار کا وقت تھی اتر پردیس میں بھی جب سرکاریں تھیں 20 سال یہاں لوگوں کو روجگاہ نہیں ملا تو لوگ یہاں سے پلائن کر کے گئے ممبئی میں 2008 میں کیا ہوا 9 میں کیا ہوا ایم این ایس نے کیا کیا راشتھاکرہ کے گرگوں نے کیا کیا جو بیہار کے لوگوں نہیں پٹا ٹرین سے اترتے ہی مارتے تھے پیٹتے تھے ایکزامنی دینے دیتے تھے ہوتل میں چیک ان نہیں کرنے دیتے تھے چھٹ پوزانی منانے دیتے تھے کس پرکار مارا پٹا گیا بھئیہ کہہ کے پرواسی کہہ کے پہلی بار کوئی تامین لادو میں یوپی کا یا بیہار کا آدمی پٹ رہا ہے ایسا کھلاسہ کر رہا ہے کوئی نہیں جانکاری ملی آپ کو 2009 میں اتر پردیس نرلیرمان سینہ کا اسی پیڑا کے ساتھ جنہ ہوئا تھا ہم نے کوئی ایک سال جیل بھی کٹی اسی مددے پہ یوپی کا آدمی نا پٹے بیہار کا آدمی نا پٹے کہاں کہاں نہیں پٹا کہاں کہاں پٹن نہیں سہا پورا دیج ماف کیجئے گا اتر پردیس و بیہار کی ویکتی کو دویم درجے کا ویکتی سمجھتا ہے نچلے درجے کا ویکتی سمجھتا ہے دوربابار کرتا ہے ایسا لگتا ہے سب کو جہاں نچلے پائیدان پر کھڑے ہیں گزرات میں بھی یہی ہوا تھا ممبئی میں یہی ہوا چندگڑ میں ہوتا ہے پنجاب میں ہوتا ہے ساؤٹھ ہنڈیا میں اگر ہو رہا ہے تامیل نادو میں کونسے نہیں بات ہے کرناٹک میں بینگلور میں ایسا کتنی بار ہوا ہے اور منیس نے تو اکباروں کے حوالے سے کہا ٹی وی چینل کی خبر کے حوالے سے کہا اس میں جھوٹ و پروپیگنڈا کہاں ہیں پروپیگنڈا دکھائی دے رہا ہے بہت بیہار کا آدمی پرواسی کے نام پر بھییا سن کے پٹ رہا ہے دوسرے راجوں میں یہ خبر کیا بیہار کے نیتاؤں کے کانوں میں کچھ نئی بات کہ دی منیس نے وہ جو لوگ بیان دے رہے ہیں تامیل نادو سے آکے کہ ہم کو مارا گیا جان بچاک آئے ہیں با مشکل بھاگ کے آئے ہیں وہ سب جھوٹے ہیں سرکار کا ایک بال بلند رہنا چیئے چھوی ٹھیک رہنی چیئے سرکار کی چھوی اچھی ہونی چیئے کی سٹیٹ کی چھوی اچھی ہونی چیئے پہلی بار کوئی لڑکا ہے جو بینا ڈی ٹی وی بینا جی نیوز بینا آس تک کے اپنی آئی ڈی لے کے ہاتھ میں ہلک میں آئی ڈی ڈال کے سچ پوچھنے کا ساز کرتا ہے بیہار کی پوٹی سڑکے دکھاتا ہے بارڈ کا حال دکھاتا ہے دھشتا چار دکھاتا ہے اینیمیتائی دکھاتا ہے کوریتی دکھاتا ہے گنڈا گردی دکھاتا ہے وہ بیہار کی آواز بن رہا ہے تو بیہار کے لوگ کو بھی ساتھ دینا چاہیے میں دیکھ رہا ہوں جاتی باد کے چلتے کچھ لوگ تو منیس کو ٹرول کرنے بہتر ہے تمہارے ہی حقی کوئی بات کر رہا ہے تم اپنے ہی آدمی کو ٹرول کر رہے ہو اور ایک سمودھ آئے تو ایسا ہے بس گیر بھاج پائی سرکار کو کچھ نہ کہو اگر بی جے پی کی سرکار ہے تو اچھا کام بھی کر رہی ہو بھلے ہی اس کی برائی کرو خوب وہ خوش رہے گا اس کو یہ سکشہ ملی ہوئی ہے کوٹ کوٹ کے اس کے خون میں ہے یہ اور جو گیر بھاج پائی سرکار ہے اگر وہ کچھ بھی کرے کسی کو مار دے چاہے اس سرکار خلاف بولو گے تو ایک دمو ٹرول کرنے پا جائے گا گینک پورا پورا سمودھ آئے اس کو ٹرول کرنے پا جائے گا منیس کو ٹرول کیا جا رہا ہے اس بات پہ کی وہ آپ کے بچوں کی آباد اٹھا رہا ہے آپ کے حق کی آباد اٹھا رہا ہے ارے اتر بردیش سے اور بیہار سے باہر جانے والے لوگ ہر جاتی اور ہر مذہب کے ہیں اور پٹتے سب ہی ہیں ایسا تو ہی نہیں کہ نہیں پٹتے کیا ابو آسیم آجمی کو ممبئی میں ہندی پہ سپت لینے پر تھپڑ نہیں مارا گیا تھا اے میں نے سویرہ کو دورہ سدن کے اندر سدن کے اندر ابو آسیم آجمی ساپ کو چانٹا نہیں مارا گیا تھا اگر یوپی کا بیہار کا آدمی بھار پٹ رہا ہے یا پٹا ہے کبھی تو دھرم اور جاتی دیکھ کے نہیں پٹا صرف اتنا ہی کافی ہے کہ یہ بیہاری ہے یہ یوپی کا ہے یہ بھائیے ہیں اتنا ہی کافی ہے بس ایسے میں اگر کسی نے کہہ دیا یہ بات آج کی ہے ہم نے تو مگد میں جھیلیں ان آندولوں میں یوپی بیہار کے آندولوں مگد میں جھیلیں اور منیز کو آج سے جانتے ہیں جب منیز کو پہلی بار سچ گولنے پر جیل بھیجا گیا تب سے جانتے ہیں اتنا ردیق اتنا سہاسی اتنا خوددار اتنا نیڈر اتنا مجبوط لڑکا بیہار کو چاہیے چیتنا منیز ہے منیز بیہار کی آواز بن رہا ہے بیہار کے کروڑوں لوگ کو اس کا ساتھ دینا چاہیے آج تک ملناڈو میں اگر ہو رہا ہے گلت ہو رہا ہے اور آج تک جی نیوز ڈی ٹیو انڈیا بی بی سی سارے نیو چینلوں کی ریپورٹیں وہاں ہو رہا ہے تو ایک آدمی نے کہہ دیا کیوں ہو رہا ہے بیہار میں دو روزگار بیہار کو روزگار ملے گا تو بیہار کا آدمی کیوں جائے گا اتنا پردیس کے کروڑوں لوگوں نے جو پلائن کر کے جاتے تھے دوسرے راجعوں میں کام کرنے کے لیے آجانہ بند کر دیا اتنا پردیس میں جیسے سرکشہ کا محول ہوا جیسے سڑک پہ دو بجے آدمی سوطنطر ہو کے گھومنا شروع کر دیا ویسی اتنا پردیس سے موجوانوں نے پلائن بند کر دیا آج اتنا پردیس کا آدمی 80% آدمی جو دوسرے راجعوں میں کام کرتا تھا اتنا پردیس میں رہنا پسند کرتا ہے اور بیہار کا آدمی جو ہے لگاتار بیہار کو چھوڑ رہا ہے آپ بیہار سے پلائن نہیں روک پائے آپ بیہار کے پروازیوں کو اپنے روزگار نہیں دے پائے اور ان پرستیتیوں میں اگر کوئی بھار ہے اس کے ساتھ کو واردات ہوگی تو سچ کو سچ کہنے میں دکت کیا ہے منیس نے اگر کہہ دیا تو پوبلم کیا ہے ایسا کیا ہو گیا کیا منیس کے خلاب جو ہے سرکاری عمل لے کے چڑھ گئے آپ نے موقتماد قائم کر دیا باج آئیے سرکار کی ساکھ ایسی حرکتوں سے نہیں بچتی ہے رہنے والے اور اکتہ پردیش میں بھی میرٹ جنپد کے رہنے والے بمبئی میں مہاراشت میں اور باقی راجیوں میں بھی جب بھئیہ کہ کسی کو مارا پٹا جاتا تھا تو میرٹ مجھا فن اگر گاجے باد نویڈا والوں کو تو یہ سوچ کے چھوڑ دیتے تھے ہمارے جیسی ہیں پروانچل کے لوگ زیادہ ٹارگیٹ تھے اور بیہار کے لوگ زیادہ ٹارگیٹ تھے نشانے پہ تھے لیکن تب بھی ہم نے لڑائی لڑی ایک ویتی اپنے راجیوں پیدا ہو کر اپنے راجیے کے سممان کو جیتا ہے اس لئے وہ لڑتا ہے اگر بیہار کی آواز بن کے منیش کشب لڑائی لڑ رہا ہے تو بینا جاتی دھرم ویتی سچ بول رہا ہے آپ جاتی کے نام پہ تیجس وی ساتھ دیں گے جاتی بی جی پی مخالفت ہو رہی ہے جاتی وی جاتی واد کڑ دیماغ میں غصہ ہوا ہے کل یہ ایسے لوگوں کو ختم کر دے گا کہ وہ سچ بول سک ہیں جیسے ہم ہیں ہمیں جاتی اور دھرم کے اتنے رنگ دکھائے ہمارے ہی لوگوں نے کہ ہمارا سہاس نہیں ہے کہ کوئی اگر سڑک پڑھا ہو تو اسپطال تک چھوڑ آئے ہمیں پتا اسپطال چھوڑ گائیں گے چھوٹتے گالی دے گا بلائیں بٹھائیں گے چھوٹتے گالی دے گا کیونکہ اس کے لیے کام سے زیادہ ہے سخت سے زیادہ ہے مہت پون ہے اس کی قوم اس کی جاتی اس کا مذہب اس کا جاتی باد تو کم سکم اتتہ پردیس اور بیہار کو اس جاتی باد کے جہز سے بچائی ہے اور کوئی آدمی پورے سٹیٹ کی بات کر رہا ہے اور پورے سٹیٹ کی بات کرنے پر اگر آپ اس کو ٹرول کر رہے ہیں تو آپ جو ہے ایسے لوگوں کو پیدا ہونے سے رہے سچ بول سکیں سچ آدمی تب بولے گا جب سچ بولنے والوں کے ساتھ کوئی خواہ ہوگا اس کو سلام کریے اور اگر وہ کوئی سلاح دے رہا ہے تو سرکار اس سلاح کو مانے اور یہ سرکار کو کرنا بھی چاہیے کہ اگر کوئی کمی ہے تو اسے سدھارے آتم مقدتہ میں اتنی نہ کھو جائے کہ اسے ہر بات گلت لگے اس کو لگے کہ ہمارا رسوک کم ہو جائے گا ہماری ساک کم ہو جائے گی خود پسندی تو دیکھئے ان کی آئینے کو سلام کرتے ہیں آئینے میں داغ ہو سکتا ہے وہ تڑکا ہوا ہو سکتا ہے آپ کی چہرے جب تم اس سے ملے تھے پٹنے ائرپورٹ پہ جب ہوتل میں ہم لوگ ساتھ میں کھانے کھایا تھا جب ہم نے ساتھ میں پلانی کی تھی جب تم جیل گئے تھے اس سمیں سے لے آس تک آمی جاری تمہارا بھائی تمہارے ساتھ ہے بتا دینا کب دھیار آنا ہے اور